بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء والمرسلین جتنا سونا رسول اتنی سوڑی صلوات وعلا وسیعہی ووزیرہی وخلیفتہی وابن عمیہی ووارس علم ہی علم الاولین والاخرین یاؤ سبطین امیر المؤمنین علی بی صلوات دا بھائیوان اما بعدو فقد کالا امام علیہ السلام لکل شئیل سواب دعا ہے ذکر دے وارس ملٹرہ قبول فرمائے سادات عزام دیئے محنت بھارگاہ مقدومہ کونینج قبول ہو جائے اس خانوادے دے مرہومین مرہومین ملت جعفریہ آزرین دے مرہومین بالخصوص لاول مومنین جنادہ دعا والا کوئی نہیں میرا مولا تمام دے درجات بلند فرمائے قربے عوام حسین علیہ السلام جگہ تافر بڑاہان صغیرہ و قبیرہ تو درگزر فرمائے اے ذکر سر کے نسلہ جاری اور ساری فرمائے کوئی مجلس اچ پریشان ہے تو پریشانی دور فرمائے کوئی رزق دی تنگید اچ شکار ہے تو رزق کشادہ فرمائے مانیان مجلس دے آزرین دے رزق عزت بخت اقبال جان اچ بے بہا اضافہ فرمائے ایک مومن بیمار ہے مومن مقصوص میرا مولا شفاہ تافرمائے باقی جتنے مریض نے ذکر والے ہیں دی عزت تصدقہ میرا مولا شفاہ تافرمائے صدات ازام دے مولا رزق کشبے بہا اضافہ فرمائے اتنی آقصہ کو اتنی آمینک ہے میرا مالک غزہ و فلسطین دے مسلمانہ دی محافظت فرمائے پارا چنار دے ازاداراں دی محافظت فرمائے عالم اسلام نبول مولا فرمائے مذہب حقان و ترقی عطا فرمائے اور امام زمانہ دے ظہور اجتاجی لفرمائے کسے مومن مومنہ ازادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات بچوں کسے نوں اس وقت تک بہت نہ آئے جب تک مہن برا دروزے دا زبار حکم پورا ہو گیا مستاد زیشان قبلہ و کعبہ سید و سردار باوالی رضا شاہ صاحب دا اور اس خلواتِ نال انہ دا رشتہ بھی محبت دا بڑے عرصے تو قائم داہم ہے اور اسے محبت نوں نبہانس دی نیاکیر بھی حاضرِ مجلس ہو گئے ہیں مولتون ہمیشہ آباد رکھے اور صادات دے ہمیشہ ویڑے بسین اور علم والے گھار دے ہمیشہ رحمتنا نزول ہوئے تو اجازت ہو تو ذکر شروع کیتا جائے ساہیوانِ ارامیِ قدر محبانِ محمد و علی محمد آج دی مجلس تاغاز میں امامِ ششمدِ فرمان پترنا چاہ رہا میں نے مولا فرمایا ہم زمانے پر حجت ہے ہم زمانے پر حجت ہے پھر دور آریا ہم زمانے پر حجت ہے ہماری دادی فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آباد ہم زمانے پر حجت ہیں الفاطمہ حجت علینا اور فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے آسان کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہر علی والے تک پہنچے ہم آئیں تو زمانے کو اٹھنا پڑتا ہے فاطمہ آئیں تو ہمیں بھی اٹھنا پڑتا ہے آباد رو آباد رو آباد رو مخدمہ کونیند عزت مقام مرتبہ اے حالی آباد اے چانے اون دا چال ہویا ہے کچھ یہ نہیں میرے میرا مولا خلندر دی زندگی کرے زمان کے ہمیں تاثیر ہوئے آباد رو ہمیں تو میرے پڑھلے کے ساہیوان مخدمہ ایک ہی وقت میں عالمہ بھی ہے غیر معلمہ بھی ہے طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے متحرہ بھی ہے حضور دی حدیث دا وزن کرو آہتہ کرو کھولو اس بات الفاطمہ تو بزعاتو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر حضور مصطفیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے اگر رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے کام ہے جو جناب زہرہ کی سچائی قد ناب سکے اگر رسول سچا ہے تو فاطمہ سچ کا ٹکڑا ہے کام ہے جو جناب زہرہ تو ان ایک اتحے میں فرمان سنا نا کہ عام شخصیت دا بھی نہیں مومنہ دی ماں دا مومنہ دی ماں دی گا لے تختیہ دلتے لکھا ہے بھئی سیند دی عزت دے بارے جو کیا دن بھئی بطول کتنی بڑی طیبہ طاہرہ ہے اگلا مہینہ آمن لگا ہے پندرہ رمضان ماں رمضان چیکا جشن دنیو پندرہ رمضان وارث دستار امیر المومنین دی آمدے اور میں تو نحلفن تے قسمن پہ آدھا ہیک تا سیندہ روزہ آئی دوجہ بطول مسلطے آئی بس جو بی بی نماز کے سجدوں میں بیٹا وصول کرے نہ روزہ ٹوٹے نہ مسلح چھوٹے اسے بطول کے لئے بلکے بولا حیدری آلی حیدری آلی جو عزتدار بی بی مسلح بھی نہ چھوٹے کون میں حدیث پڑھ دا بلکہ میں فرمان پڑھ دا مسلمانیں دی ماں دا زوجہ رسول اللہ دا وہ نہ دو کسے پوچھے بی بی تسی دس ہو بھئی بطول کتنی بڑی بطول ہے میں جب تسی جب میں ناک دے ہونا بھئی شاہ جیب کو فلاں مضمون پڑھے آئے تھا میں گتوانا کہا میں کیا پڑھنا ہے میں کیا پرساڈی کیا مجال بھی اس گلنو چھیڑ لئے یہ دا مطلب سیانے لوگان پتا لگ جاسی بھائی شاہ دا اس کام تے عبور کوئی نہیں دس بھی چھوڑے اس گلنگلن میں جتنا ہوئے ہوتا نہ قبول کریا ہے تو باقی میں کیا پڑھنا ہے اونا کچھ بی بی بتائیں بطول کتنی بڑی تیبہ ہے ام المؤمنین فرمایا میں کیا بتاؤں یعنی ام المؤمنین یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بطول ہماری سوچ سے زیادہ پاک ہے اگونا گل بھی کھولیونا فرمایا اس بی بی کی عزت میں کیا بتاؤں کہ زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی اثر کی نواز میں نے آنکھوں سے دیکھا ماں کا سر بھی سجدے میں ہے بیٹے کا سر بھی مان کا سر بھی سجدے میں ہے بیٹے کا سر بھی سجدے میں ہے ماں بھی عبادت خدا میں بیٹا بھی عبادت خدا میں اور بطول بطول ڈی ڈیفینیشن کیا ہے بطول کس بی بین جس بی بین زندگی دے کسے حصے وچ اللہ دی عبادت واسطے وزو دی لورڈ نپووے جائیں بی بکو مسلط آمنہ سٹے زندگی دے کئیں حصے وچی وزو دی لورڈ نپووے وزو بطول کیتا ہے وزو دی لورڈ نپووے وزو دی لورڈ نپووے سائیں کو اپنا نظر آئے امام فرمین دی رہا اوریا اوریا تو نہ تو نہ پچھا تو تو ریا اے تو چاہاں میں فاطمہ کا بیٹا ہونڈ جو میرے مولا برجستہ کیا نا میں بطول تھا پوترا پوترا موقع کیا ہے تیری ماں حسن تیری یا دوگ اللہ امام حسن اپنی مادی عزت نے کی تیا مریکسا ہے مظفر بھائی تختیے دل تے بندہ لکھے بلکہ رخ سارے اور تکلم نور نہ لکھو تو جناب سیداد عزت دے جملے بھاری میرے مولا پہلی گل گی تھی میرے مولا فرمائے سنوڑوے میری ماں کونے میری ماں کا نام ملائکہ کی تسبیح ہے اے سپوری میفلش کم مز کم بندہ شیعہ مادی جھولیچ نہیں پھلیا جنا ہونخہ موش رہ جائے میں آپنی گا نہیں میں بطول دی عزت پڑھ رہے ہوں بزبان امام حسن پڑھ رہے ہوں میرے مولا فرمایا میری ماں اتنی پاک ہے اتنی پاک ہے اتنی پاک ہے جس کے بدن سے اترے ہوئے لباس سے قرآن کا گلاب بن سکتا نجف تک سدا جائے حیدری آباد رہو آباد رہو میرا سید آباد رہو سید آباد رہو آباد رہو اے حد امام زمانہ دے قدمہ نہ لگے سر خرورہ وے چہرہ مولن والا جڑا عزت جناب زہرہ تے بول رہے ہیں میری ماں دا نام ملائکہ دی تسمیح میری ماں دا نام ملائکہ دی تسمیح میری پاک امہ دے بدن تو لتھے ہوئے لباس نال قرآن دا غلاف بڑھ سکتا ہے بطول تا دو بی بی ہیں اترین دینے آنے سارے ترین رمضان جی انشاءاللہ شبہ داری بھائی سید بانی جناب ملک مدفر صاحب کو لصیبی ہو سائے مہم حسین علیہ السلام دے ساڑے تو عرب ہا درجہ اچھا پڑھا نہ لے بادشاہ زاکر بھی ہو سے نوکری ہو سے حرف آخر سی خود تلاوت کی چوب کر گئے ہو نہ پڑھئے اچھے والا تو نہ بات رکھے پنچ سوچتے نہ کراؤ اعلان چلو مولا خیر کرو آباد رو ساڑا بڑا محبت اللہ گھر رہے تو مولا انہوں نے ہمیشہ شاد آباد رکھے او میرے پڑھے لکے صاحبان میرے مولا فرمو اچھے بطول دو بی بی جو پہلی بطول ہے وہ دبارے قرآن کے آکرے یا مریمو ان اللہ استفا کے وطہرہ کے اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا وطہرہ کے اور تجھے پاک کیا یعنی جسے خدا پاک کرتا ہے اسے پہلے چنتا ہے اور تحارت مریم او آخرین مالک آخرین تجھے پاک کیا تجھے چنا بطول دوارج بیاد ہے یتاہرہ کم تتہیرہ او بھی بطول یہ بھی بطول بڑا بائپاس جائے شہر ہے شاہد جواناً سمجھ نہ آئے لیکن بزرگ بڑی دعا کرسن یقین ان بڑے سیانے لوگاں کر رہے ہیں مریم بغیر شوہر دو بطول زہرہ علی جیسے سرتاج کے ہوتے ہوئے بطول حضرت مریم بیت المقدس وہ کعبہ بھی چنان کرنے کے کعبہ تو اسے لیکن بلا کناہ کعبہ بیت المقدس کا ہے بیت المقدس وے چاند حضرت مریم جتے آج لڑائی لگی ہو یہ غزہ علی اور بیت المقدس دے متولیدہ نا ہی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام دا پتر حضرت یحییہ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت یحییہ اور روح اللہ حضرت عیسی علیہ السلام آپ ازج مساہتن جناب مریم دے جنہی سسٹر نے جنہی ہمشیرہ نے وہ حضرت زکریہ دے گھارنے اور حضرت یحییہ دے پاک امہ ہے مریم یحییہ دی ماسی ہوئی اور عیسیٰ مساہت ہویا اور حضرت یحییہ حضرت عیسی علیہ السلام دی نبوت دے گواہ ہے یہ چار گواہیاں خدا چھے چھے مہینے میں دیوائی ہیں چھے مہینے دے آنچہ دن گواہیاں ہوئی ہیں ساڑھے ہلتے چھے مہینے دے بچے نہیں بول دے توانا کوئی نہیں پتا میرا ڈڈڈ دو مہینے دا ہو گیا آجا نہیں بولے آجا نہیں بول دے توانے پاس سے بھی اوہ یہیں تکر ہوا میرے سرداد نہیں بول بات سر رہے پہلی گواہی چل میں گواہی دست دے بہت میرا جان حضرت یوسف علیہ السلام دے تو کرتہ پھٹے آنا اوہ کول چھے مہینے دا پینگیج بچے آئے یوسف رہے اس تو پچھو عزیزی مزرہ کے کدھی بچے بھی بولے اوہ بول پہ آزا گا بھئی کرتہ پہ چھو پھٹے ہی تھا زلیخہ دی قصور ہے اگو پھٹے دا یوسف دا قصور اچھے نہیں یہ تھے تو انہیں مزیدار گل کریں موضوع تو ہٹنا جائیے پھر گل بھی کریں حضرت یوسف بادشاہ بڑ گئے شاہی خلت تھے گھوڑا تھے بڑا آباد تھے بڑا پیچھے پروٹوکول ننگیاں تلوارا باڈی گارڈ مزرد بازارج یوسف شاہی سواری داخل ہوئیے پچھو مخلوق نہ لے یوسف علیہ السلام گھوڑے تھے بیٹھے بیٹھے ڈائریکڈ ڈائل کی تھی مالک نہ مالک ہر نبیدہ وسیع ہوندہ ہے میرا آجان تھی کونی کو وسیع تڑے میں فنظلہ جبرائیل واللہ جبرائیل آئے تو انہیں آکھے واللہ پہ آدھے اے جنہ بیٹھے ہیں نا اگلے چاوکے چک فقیر بیٹھے تیرے کبھے پاسے بیٹھا ہو سی پھٹے پرانے کپڑے ہو سندھ او تیرہ وسیع حضرت یوسف حکتہ فتہ کیتا ٹھیکے لیکن جدن موقع تے پہنچے نا انہا کیا میں ہاں تبندہ ہو مالک ہے جبرائیل مالک آگ میں ہوں بادشاہ اے سیر چمٹی ہے پھٹے پورانے کپڑے ہیں ڈاڑی اے چمٹی ہے پہرے جتی کو نہیں میں بادشاہ ٹھہریا اے آگ ایک لاد نال ہو جنال پی آدھا کوئی چنگا جا ہوئے یا پسند نہیں آیا ہاں میں ترہ لاد نبی کوئی چینج نہیں ہو سکتا اللہ کہا جبرائیل جا واپس تا یوسف نواغ آج تن چنگا نہیں لگیا ادھر تن چنگا لگتا ہے جدن پینگے تیری گواہی پہ دیندہ ہے آج نہیں چنگا لگا ان دوسری گواہی حضرت یحییٰ علیہ السلام دیتی سکس منٹس تیسری گواہی مکہ دیاں کافرہ وچھ حضور دی رسالت دی حضرت علی ابن علی وی طالب علیہ السلام دیتی چھ مہینے اور چوتھی اور آخری گواہی میدان کربلاج حضرت علی اسغر نے ماں حسین علیہ السلام دی ساہد آقت دیتی معصوم کی گواہی دینی ہو تو چھ مہینے کے بچے بول پڑتے ہیں یاد رہے یاد رہے میرا موضوع جناب زہرہ بطول اور مریم بھی بطول یا مریم و ان اللہ استفاق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قزن نے اور گواہ بھی نے حضرت یعی علیہ السلام عیسیٰ دی قزن بھی نے اور گواہ بھی اور دیکھو کہ اُتھے بیت المقدس اس جناب مریم دا پروٹوکول کیا ہے پھر تو لیے جناب زہران نال سلسلہ ویخ لینے جناب مریم کا کھانا وہاں سے آتی اور بی بی کھاتی ہیں اُتھے کسے نال پیٹ کوئی نہیں نہ بھوکھ لگ دی وہاں تصویح ہے تحلیل ہے زہد ہے تقوی ہے وہاں محمد و آل محمد پہ درود ہے اور عبادت خدا ہے اے بھی یاد رکھے ہیں سجدہ بھی اُتھے کوئی نہیں سجدہ اتھے یا تُوسرہ کرنا ہے فرشتے ساجد فرشتے ہیں کہ سجدہ کیتا ہے جنہ آدم علیہ السلام نے ہوئے فرشتے زناب زہد کرتے ہیں زاہد ہیں سجدہ فقط حضرت انسان واسطے بڑھے ہیں امیر المومنین تو پوچھے گئے مولا سجدہ انسان کیلئے کیوں ہے میرے مولا فرمائے کیونکہ انسان میں تکبر پایا جاتا ہے سجدہ تکبر کے خاتمے کی دوا ہے مگر جدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکمِ خدا حضرت جبرائیل القرآن بشارت جبرائیل دیتے تھے بی بی آکھا مرد نے چھوا نہیں مجھے یہ کیسے ہوگا اس آگا بی بی حکمِ خدا سے ہوگا مخدومانو اتو حکم آیا یہاں سے نکلیے یہ عبادت خانہ ہے نہ کہ زچا خانہ ہے اتو نکلے تے خجی شتت تے تکلیف توں حضرت مریم خجور حکمِ جبرائیل نے انہیلائی تے خجوراں ڈھٹیاں کو جو دور تے جنابِ مریم حضرت جبرائیل نے واکیا اے ایک خجور میں انچاہ دے ایک خجور دے اوہ چار قدم پچھی ہوگیا دے بی بی پھر نہ حکم خجور دے میں امینِ ویہاں میں استادِ ملائکہ میں پیغام لے کے اتھو پندی نبیاں تک دینا میں استادِ ملائکہ میری صدرہ تک پہنچ تے میں چوتھے آسمان دا عبادت گزار ایک ہتھ اکے کر جبرائیل نہیں چاہ کے دینی آپ تو چاہنیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یل ولی اللہ اجن بھی نہ کھیڑا نہ اوہ بکون بڑی بطول ہے جو مریم کو خجور اٹھا کے نہیں دیتا بطول کے گھر میں کبھی چکی چناتا ہے کبھی درزی مر کے آمان چاہیں جو مردتا ہے چاہیں جو مردتا ہے اور لقا کوئی نظمہ لکھے نصرہ لکھے اس گلدی پہ ایس لکھے میں حضرت اقبال دے اے دو مصرے پڑھ کے بات ختم کر رہے ہیں کیونکہ انا بھی ختم کر دیتی ہے انا کیا مریم کا ایڈی ویڈی داد دے بات فوراں داد آن دی نہیں لیکن جیت اسی نوکر وستی حصول توڑا نہ بھی دیو داد دعا تو دے رہے ہو نا میرے سردار اے شیر سمجھنا مریم کا فاطمہ سے بلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ میری مخدومت عزت جتنی ہو سکے اتنی اچھی صلوات محمد وعالمہ اللہم صلی علی محمد وعالمہ اور بی بی جڑی کچھ قدم چلی تو بابا دی نبوت بچی اور عزتدار بی بی کے جس کا میدان مباحلہ میں کچھ قدم چلنا ان کے بابا کی نبوت اور رسالت کی زمانت ہو بچنے کی گواہی ٹھہرے پھر میں عمل مومنین دی روایت تلاوت کر رہی ہوں سچے جنبدینے جو قڑن دیواری آئی وہ سلمانہ دیمہ حضرتی آشہ اسگلدی راوی نے انہاں فرمایا رسول اپنی بیٹی کے دروازے پہ گئے کہ ایک چادر رسول نے یوں کی اس کے نیچے سے علی کو گزارا بطول کو گزارا حسن حسین کو گزارا اور پھر اپنے مالک کی طرف رجوع کر کے کہا اے میرے اللہ گوا رہنا تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں پورے مدینے میں سے وہ لے کے جا رہا ہوں کہ جن سے سچا نہ کوئی تیری نگاہ میں ہے نہ کوئی میری نگاہ میں ہے اب آدھ رہو نشک اور مخدومہ کونہ اندہ میدان مبالج کھڑا ہونا تھوڑا جواز کھولنا اس دور نجران دے نصارہ بلکل سامنے وڈے پوپ نے ہوتا ویک کے آکھا کے اگر اس بھی بدعا کی تھی تو کائنات غرب ہو جائے گی کیا کیتا جائے معافی ملکی جائے اس پگ کھول کے اینج زمین تھے بھی چھائی اسا کیا جو کوئی توڑی کول ہے ایتھے رکھو نجران دے نصارہ بڑی عمیر گٹھڑی بانگی نگاڑ بانگی ہے مدفر بھائی چاہیے اکھان دے پٹی بانگی اینج کان کر کے حضور دے سامنے آکے پیدا اے رکھو تسی جت گئے اسی ہر گئے فوراً اس میدان چون اس بی بین واپس لے جا ایتھے کھلون دستہ ہے پہلی وری گھروں باہر ہیں بڑی معذرت و معافید طلبگاران بتوانو کیاں کیتا ہے یہ بی بی گھروں باہر ہیں حضور علیہ السلام نماز دے با دھید دروازے تھے گئے انما یرید اللہ اندرہ واضح بابا یہ وقت نہیں تونے آنگا اج کی میں اچانک دیدے دروازے تھے فرمایا بیٹا میں شکریہ دا کرنے آیا بابا کس کہل دا شکریہ بیٹا میں شکریہ دا کرنے آیا بے تسی ٹرے ہو نا نال تو انہیں بابا دا کلمہ بچے ہے میری وقت دو ماں فرمایا بابا کلے آئے ہو نہیں نہیں بیٹا میرے نال میرے نال بہت سارا پورا مدینہ کھڑا ہے اندروں میری مخدومہ فرمایا بابا میرا شکریہ نہ ادا کر اجڑے نال کھڑے نہ انہوں دا سب مسلمانہ یاد رکھی آئے عیسائیہ میری دین زیادہ دیر کھلا رہے ہیں خدا بلند آئے کرنوالیہ وہ قبر میں کھائے جس قبر تھے آج چراغ نہیں ہے ماد بابا دے چار گھنٹے پہ ہو دے اسے ممبر اگے کھلوتی رہی گئی آئی تیوال کالے ولی آئی تیوال سفر صرف کھڑا کی تا جاندہ جناب زہران تو شاید گریے دی منزلے نہ ہوئے جو اگلا ظلم ہویا دل دی تکلیف دی عالم اے علماء لکھ دن بے جناب زہران دربار تو واپسی تے کچھ قدم چاندی ہے پھر بے جاندی آئی پھر اٹھ دی آئی پھر بیٹھ جاندی آئی بڑی دیر دربار دے دروازے تے میری مخدومہ مٹی تے بیٹھے رہے اور جو دن پترہ اٹھایا تے میری مخدومہ کیا جاؤ میرے بابے دی کبر تے تے میرے بابے نہ کھو و دیپ یادی آئی تیرے بعد میرے پیک کے اگر اس ویلے دے لکھ جدر جناب زہران دے غم کیونکہ پہلی آغاز مجلس ہے تو میرا دل پہ مخدومہ دی مصائب تو بات شروع کیتی جائے دوگلنا میری مخدومہ دیا کیتی ہیں جان ایسے اصولاً بھی مقدمین زاکرین اسے رنگ نال مجلس آغاز کر دیا ویسے جدن جماعت اوسانی دے دے نان ازاداری جناب زہران دے دے نان تو پھر فیس بک تے سوشل میڈیا تے ایک توفان ہوندہ ہے بھر نہیں نہیں ہوجنہی ہویا بی بی دربار انج نہیں گئی انج نہیں گئی ویسے نہیں ہویا نہیں دل دکھایا گیا شیند یہ بڑھائیوں یا کہانیاں او ہون چلو مدینہ ہون تو ساں کیڑی سکھی رکھی ہو یہ رسول ادھر نہیں ہویا تیرے مطابق آج رسول دی دین کیڑا سکھ دیتا ہے شہید موسیٰ نقوید دو مصرے کسے سرکار تقیبہ جدن ترجمہ کر کے سنایا تو نہ فرمایا اگر شائر جیند ہے تامی دی بخشش ہو گئی اگر مر گیا ہے تامی دی بخشش جناب زہرہ کر دیتی ہے اور مصر کیا ہے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں اور ازاداران حسین میں تنجد زمانے جو دکھ کر دینا بینظیر قتل ہوئی میرے شہر دفن ہوئی پیوک ہوئی کیا پنڈی قبرستان مک گیا نہیں انہا دسی ہے بے بی بی دی وسیعت آئی اب ان پیوکول دفنائی زہرہ دفنا کے علی ویڑے ویچا کے جی ڈا وڈا فاتح خیبر بہادر آئی کچھ ہی اچھی خانہ لڑی علی رنہ جیڑی قدی نائی نہ بول دی پیوک نالوس پیون ہاں نالایا اسا کہا بابا کیوں رون دے ہو فرمایا میں آخری میلے بھی تیری ماں دیگئے اور ایرانی سلام کرنا نے حد کی تھی ایرانی روزو خان مخدومہ دیکھا انہیں دی ذریع الخلو کے آدھیں تربتِ گم شدہ سلام اے رسول کی بیٹی ہوئی کی کھوئی ہوئی قابر آپ پر ہمارا سلام اتنا ماریا کہ رسول کی دی بات بابا دے صرف پچان میں دے میں نے توڑے دل دی نرمی دے احساس ہے توڑے مجلس سنن دے مزاج دی خبر ہے تو سخت نہ سنن دے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جس انہیں تیری عقیدے دے آئینے تے سنگ باری ہوئے میں بڑے عدب عدب نال گزر کے سین دے دکھ دی ہیں دو گل نہ کرنا چاہ رہے ہیں دعا کرو شل نکے بچے ہیں دی ماں نہ مرے نکے بچے ہیں دی ماں نکے بچے ہیں دی ماں مر جائے نا جی وہ بچہ سارا دن کھیٹ دا رہا دا ہے جنازہ گھر ہون دا ہے بچے نہیں پرواہ ہو دی سارا دن بچے نہیں آدھانی لیکن جدن دے ڈھل دا ہے اندھن بچے کوئی چاوے بچہ ہکے گال کر دا ہے علی زہرات افنا کے گھار آئے نا جری ٹورنا ہی سکتی ہو دوڑ دی دوڑ دی پہو دے دروازے تے آئی دوں میں ہاتھ دروازے تمار کے آ دیا نجف نشاہ حسین گھار نہیں پہا حضادارو علی چراغ چاہ کے مدینے دی انگلیاں چرے ہر کونے تے علی کھلو کے آکیاں حسین قبر حضرت رسول اللہ تے آئے میرے آقا میرا حسین تا نہیں آیا روندی روندی آواز حضور دی آئی اوٹھے ویک جتے زہرہ چھپائی آئی آ ایڈے مجمین میں ہائی دی دعوت دے رہے ہیں آزادارا حسین علی مہنچے نا قبر زہرہ تے علی یادر میں اکھا نالوے کیا نکا جا حسین مہا دی قبر اے آنسو قبر تے گر رہے ہیں رخصار قبر دی مٹی تے رکھے پیاد ہے اما گھر رہا تیرے بغیر میں بیڑا ہی چنگر نہیں خدا بولا دھائے کرن والے آنسو قبر وکھائے ایڈا بیس مند کرو جی او قبر وکھائے جس قبر تے چراب نہیں ہے آواز کھولنا ہے سبا بیس مند ہو تھوڑا ایک ہونا لاؤاز کھولنے میں دو بیڑ کر ازادارا میرا اللہ گواہ اور ان تھا میڈیکل سائنس ترقی کر گئی میڈیکل سائنس بڑی طرح ہونتا پہلے دست دیتا جانتا ہے بھئی اس مریض نہیں بچڑا اور اگر وہ جان والا یا جان والی نکے بچیاں دی ماں ہوئے او پھر او دھے کول جینا آئے نا آیادت واسطے پھر بعد سے میری گواہ دے بھی آئے او کوئی اور جملہ نہیں ہے اوہ ہکے گل کر دیئے میرے یہاں دھییاں دا خیال رکھیا ہے میرے پترانال کو یو کھانا بولے میرے یہاں دھییاں دی عید اچھ دیر نہ ہوئے اے کوئی ڈے مجمع چاہے اللہ جدن باندھی آئی فضا تے اسمہ دا حت نبکے آدھی آئی حسن امیر حسین غریب حسن امیر بہوئے حسین غریب بہوئے میری زینب نو پیاؤ نال بول دیا شرح ماندھی ہے میری کلسوں گھجرے چو نکل دی نہیں فضا میرے یہاں دھییاں دا خیال رکھیا ہے فضا اسمہ میری یہاں دھییاں دا خیال رکھیا ہے امیر المومنین دا حت نپنا تے آکھنا یا علی یا علی یا علی میرا جنازہ رات تھی چاہیے اے تو پتہ لگے کتے کتے ازادار ہیں یا علی میرے جنازے او نامن جنا میری یہاں پس لیاں پروڑی پتراندیاں چوٹیاں دوائیاں تے آکھیاں جاؤ نانے دی کبرتے دعا منگو نبی دی کبر سے ایک سجے ایک خبے حسن امیرِ حسین غریب جڑا امیرِ او دے مزاج اچھ امیری ہے مدینہ دی انگلیاں دوائیں تردے ہیں حسن چھانتے تردائی غریب دھوپتے تردائی جڑا دھوپتے تردائی او دی کبرتے آج چھانے تے جڑا چھانتے تردائی خدا زبان تاثیر دے لیں ہمیشہ باندھ رہو بڑے ذاکری گھر دے تسی چشم و چراغو بہت سوڑا ذکر تسی کیتا ہے مولتون قائم دائم رکھے ہمیشہ یہ ازاداریہ نصیب ہونے اے آنسو امام حسین علیہ السلام نے غم میں چاہے ہوئے انشاءاللہ اپنے لکھوں تو محفوظ رو ساداتِ ازام دی یہ سال دی محنت ہے اور بڑی دیر تک شام تک ذکر رہا ہے میرے مولا میری مخدومہ تیرے پتر دے لکھان دے پوڑیئے میری مخدومہ ساڑے حال تے رحم فرما یہ مجلس ازا قبول فرما میں دو وین کران ازادار ہو نکے نکے سیدہ آنکھا نانا توڑی قبر ہے مریض واسطے شفا کہ نانا مت بیمار ہے نانا شفا لے دو اتھے تک حضور کا مردو بہر آئے قبر شک ہو گئی واللہ لیہ زلفان مٹی ہے دوہا حتھانا الحضور موت ماتم کر کے فرمایا گھار جاؤ ماں مر گئی ہے جڑے ہائے نہ کر سکے اے گلی ہے کھیڑ دے بچے انجھے کوئی آکھے میں تو کھیڑ یادتاں تو گھر جاں ماں مر گئی کیا وہ کھیڑ دے رہاں دے جوانو حسن امیر ہے حسین غریب ہے اے میرا وینڈ سمجھے تیری بیواز ہائے نکلے امیر بھی اٹھے آ غریب بھی اٹھے آ امیر بھج بھے آ غریب ہوں دے بھار جھن پہ امیر پچھے مڑیا میں غریب نو اٹھا ماں ہے کوئی بلند ہائے اللہ تے غریب حط بن کے آدھے میں نہ اٹھا اما کول جا تے اما نو آ غریب پہ آدھے جلدی نہ کرے میں ہانا اللہ ایک وری میں ہانا اللہ میں کربلا دیا ٹی بیاں جلانا ہے حسن تمہا کول راڑا آخر تک ازادار آخر تک ازادار ہر ازادار ایک وری ہائے ویڈ شامل ہو جناب زہرہ آدھا لکھے تو پھر میں پہلی ساتھ روائن دیا کھا تروازہ کھلیا جناب فضا حسن دا چہرہ ویکھیا امام حسن آکے اما اور میں ہج رہے چھے تھوڑی دیر بعد آیا کربلا دا غریب کدے سجے جھن دا ہے کدے خبے کپڑیاں تے مٹی مو تے مٹی اکھائچ آنسو لب اما 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 چہرے تے موت دی زردی فضا ڈٹھی نا اپنے ہاپنو آ دی یہ جے انج گیا کدے بطول دو پہلے حسین نہ مر جائے میں کوئی گل کراں میں کوئی گل کراں جس انہا تھوڑا جا توقف آوے حسین حسلہ آوے ٹوڑ دے حسین دے انج فضا ہاتھ رکھیا کوئی سمجھے تے بڑا گریہ ہے اچھے ہاتھ رکیا کیا کیا میرا سردار زینب دا ویر توڑی اما دی منہ ہے کوئی نہ آوے اگوں بھی حسین آئی اچھ تو فضا دے ہاتھ ناپ کے دوں ایک خصاف کر کے آئے اما سچ سچ دا کیا خیاس کوئی نہ آوے یا حسین نہ آوے کوئی نہ آوے یا کربلہو دا غریب نہ آوے فضا دیئے جس سچ پچھ دے تیری اما کیا آئے حسین نہ آوے اونا قدمت مٹی تبہ گئے تیادے آج پتہ لگائے حسن ویڑے بھی یمیرے حسین ویڑے بھی غریبے اے گل زداروں میرے مولدیں موے چاہی یا ویڑے وچوں امام حسن دا وین آیا کالو انہ للہ میں پڑھ لیا تسان سون لیا ارش حلیا فرش حلیا نبی دی قبر اچوال کھل گئے انبیاء تو تسبیح چھٹ گئی مسلح چھٹ گئے ملائکہ تو تقوی چھٹے زہت رکے ازاداروں ہوراں دے وال کھل گئے وین امیر المومنین بھی کیتا وین بطولدیاں دھییاں بھی کیتا جیڑا وین امام حسن دے بعد امام حسین خود کیتا ہے اس وین دا درد سمجھو تے پھر زندگی بھر در ہونا ہے حسین دوڑ داو یا گھر دی چھتے آیا نانے یا ماں دا وین نہیں کیتا حسین نکی جی پگلا کے مٹی تے سٹی مو مکے الکر کے آدھے نانی خدیجہ جی نہ کرزے ماف کرایا انہوں نے میری ماں مار چھوڑی آئے کرو آئے کرو آرہ زندار آئے بچہ میں نانی جی نہ کرزے ماف کرایا انہوں نے میری ماں مار چھوڑی جنازہ تیار ہوندہ رہا ہر کسے آکے حسین حسین آکے میں مٹی تے بیٹھا امہ کول کیا امہ امیران ملی امہ غریبا نہیں ملی کیمیں مل دا ہے کیمیں مل دا ہے حسین فرمائے امہ امیران ملی آخری ویلے علی چہرے تھے کپڑا دین لگ گئے میرے مولا ہاتھ روک کے فرمائے حسن کوئی رہت نہیں گیا فرمائے بابا ایک رہ گیا ہے کونڈ رہے بابا اوہ حسین علی ٹردے ٹردے پتر دے کول گئے علی فرمایا حسین غریب رووے علی فرمایا اوہ میرا لادلہ حسین غریب رووے تیسری گلت مدینہ حلیہ جدن علی پتر دے مو چمکیا کیا اوہ میرا پادشاہ حسین سیدہ دے بول زینب دبا ادلال ماہ دے جنازے تک کیوں نہیں آیا حسین دے بابا اما امیران ملیے غریبا نہیں ملو بابا میں سے انتظار چریا اما منہانا اللہ وے علیہ دن جو میں توں آگ سے انجھ مل سیا حسین آدھے فخر مریم میں فخر حسین آج انجھ بولاوے جو میں مریم حسین بولایا یہ میری ازادار نال گھلے روندہ روندہ علی زہران دی سیران دی آئے چہرے لوکو فردہ کو بڑا ہٹا ہے علی دوین آیا ہے زہران میں نہیں آدھا حسین پہ آیا آباد راوے آباد راوے میں نہیں آدھا حسین آدھے کے آدھے آج انجھ بولاوے جو میں مریم حسین بولایا ہے کوئی لیمج میں چاہے علا پچان میں نے زہران ہاتھ پاسے دنائی اٹھے آ ہاتھ زخمی پہ ہوا لائیا قرآن لکھ میرے سارتے علی گانبو کا ہی ہے کروٹی ہویا ہاتھ زہران کفن چو باہر آئے پتران بھائی ودا کیا دیئے بسم اللہ میرا بھجدے گھوڑے تو لانا آمین آوان دریا ترسہ مریوے نالا میرا پتران دیا لاشا کریا آباد راوے آباد راوے آباد راوے لکھ بری بابا اسے گم میں چاہے ناوی ازادار خدا عبادت کبول کری ازادار کیونکہ لکھ جناب زہران آئے تو روئے نال نہیں اس مسائط آئے کرام اس مسائط دا ملکہ ایک آزادار یہ ایک ایک آت ماتم دائے میں ماتم دی ستہ راک دینا آزادارہ میرا اللہ گواہے امہ امہ کر کے حسین مال دونی آئے اگرین نہ جڑوا سید اگلہ وین کا دینا کریا حسن امیرہ حسین غریبہ امیر دوین ہو رنگ دے آئے غریب دوین ہو رنگ دے آئے امیروں دائی تیاد آئی آئیو میری رازیہ امہ میری مرضیہ امہ میری عابدہ امہ اوہ نئی شیعہ جڑا بلند آئے نہ کریں حسین پہلا وین کی تائے مدینہ علیہ آئے ماد گالبائی باقی آدھے بسم اللہ اوہ میری زخمی امہ اوہ میری دربار تو خالی ولی امہ مرحبا 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 کدھی نہ رویں ازادہ کدھی نہ رویں امہ امہ کر کے حسین پہلا وین پہلا وین حسین کیتا ہے امہ میں تیرا حسین حلیہ زہراد مید دو جوین حسین کیتا ہے امہ کربل ضرورہ میں حلیہ زہراد مید میں مقدی مکاریاں چار وین حسین کیتا ہے عرش ہل گیا جبرائیل اپنا تاج علی دیا پیرات رکھیا آدھے استاد اللہ پہ لادایا حسین دے چوتھ وین نال ہورا دیوال کھول گیا ہے ملیک تو تصویر چھوٹ گئی ہے جلزی حسین و زہراد کو جدا کر لیں میری رہکر مادمی نال ہے ایتھو علی نبیہ ایتھو حسن نبیہ علی اے باہ کر دے روحسین اے فالے دے حسن اے کر دے روحسین اے فالے دے علی حسن وادر پیچھے ہو میں آمہ ڈالے نا علی پتر دے کر نال مولایا ہے سیادہ دے پیچھا دے خو زینب دے وال کھول گا ہے جے دا سار ڈک دائے بننا ماتم نہ کرے زینب دا نام آئے حسین پائیں کڑ دائے مانگے ہاتھ جوڑ کے یاد آئے پہ لہنائی بھج دے آئے گھوڑے تو میری لاش دے گھوڑے میرا سار چڑ دائے عزو اللہ واجورنا واجورکم مال ب گھوڑا میری لاش رہا ہے mantener